موسیقی 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 خان صاحب کے ساتھ آپ کا ملاقات خان صاحب کہو سلط لندے کیا کہنا چاہتا ہے بسی اللہ الرحمن الرحیم بیمار پرشی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق مسلمان کا دوسری پر حق ہے لہذا اس حق کے نیت سے خان صاحب کے سیت کی اور بیمار پرشی کے خاطر آئے تھے اور روح بسیحت تھے اور برپور عظم و حوصل والے تھے کوئی ایسی کمزوری تو مجھے نصیحت کے اور نہ اعتماد کے حوالے سے بسم محسوس مولانا صاحب بتا دے خان صاحب کے ساتھ آپ کا ملاقات خان صاحب کی بہرے میں کیا خیال کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم بیمار پرشی کے لیے حاضر ہوئے تھے لیکن پھر خان صاحب نے کافی سارا وقت دیا اور پورا طریقہ کار اور تفصیلی گفتگو ہوئی اور اس کے گفتگو سے ایک تو اس کا حوصلہ ماشاءاللہ بالکل جوان ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا صحت بھی الحمدللہ روح بسیحت ہے تو اس پہ خوشی ہوئی بلکہ مبارک بات دینے کے قابل ہے کہ اللہ پاک نے حمد کے قابل ہے کہ اللہ پاک نے بچایا اس لیے کہ بعض تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سلمان خان اور پتہ نہیں کن کن کے نام لیتے ہیں کہ یہ ایک ڈراما تھا تو اتنے حجوم میں میرے خیال میں سب کے پاس موبائل ہے اور آج تک اس کی بات کی کوئی تصدیق کسی بھی ویڈیو سے نہیں ہے جو صورتحال بنا تو اچھا تو نہیں بنا لیکن پھر جو ہے وہ میرے خیال میں کہ اس ملک کا اور اس لیڈرشپ کا تو میرے خیال میں کچھ اس لحاظ سے تو کم از کم پی ڈی ایم والوں کو بھی کرنا چاہیے تھا اس لیے کہ یہ کوئی دشمنی تو نہیں ہے ایک سیاسی پوائنٹ آفیو سے مطلب خان صاحب کی ایک تحریک ہے اور ان کا بھی ایک تاہ تو ظاہر ہے میرے خیال میں کہ اس کو ذرا بائیچارے سے کام لینا چاہیے اور محبت سے اس ملک کے حوالے سے تو میرے خیال میں کہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ صحیح نہیں ہیں البتہ یہ ہے کہ خان صاحب کی ماشاءاللہ حوصلہ بیٹی کے اور انشاءاللہ چبیس کو وہ کہہ رہے کہ میں انشاءاللہ جیسا بھی ہے انشاءاللہ پہنچوں گا اور انشاءاللہ یہ بات جو ہے فیصلہ کن ہوگی انشاءاللہ چبیس تاریخ خان صاحب رہا رہا اور بندی بتا سکتا ہے علماء کرام کردار کیا آدھا کر رہا ہے اس آزادی مارچ ہاں میں نے میرا اور اسد کیسر صاحب اور کچھ بڑوں کا وہاں پیشاور میں ہماری پریس کانفرنس ہوئی تھی اور اس لانگ مارچ کا ہم نے برپور تاؤن کا آہ یعنی فیصلہ کیا تھا اور یہ بھی آہ میں بتا دوں کہ آہ ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں آہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے تو سب کو ہم نے کال بھی کیا ہوا ہے اور پریس کانفرنس بھی وہ لائے ہو دیکھ چکے ہیں اور انشاءاللہ اطلاعات بھی ہیں تو اس دفعہ مارچ میں علماء کرام کا برپور تعداد جو ہے وہ شریک ہوگا انشاءاللہ اصل میں جس انداز سے آہ یہ جو ریجیم چینج کا نام اس نے دیا اور ہوا تو اس سے عدم استحکام اس ملک میں پیدا ہو گیا تو ڈنڈے سے بہت ساری چیزیں قبضہ تو ہو سکتی ہے لیکن معیشت کو اٹھایا نہیں جا سکتا اور یہاں تک کی جس طرح حکومت کی یعنی ان کے ترجیحات یہ نہیں ہیں ان کے اپنے کیسز ختم کرنا اپنے چوریوں کو چپانا اپنے بندر بانٹ اور گورنرشپ کو قبضہ کرنا وزارتوں کو قبضہ کرنا تو اس وجہ سے ملک میں عدم استحکام ہے اور میرے خیال ہے کہ عدم استحکام کا ایک ہی حل ہے کہ فورن الیکشن ہو اور استحکام پیدا ہو اور اس کے بعد انشاءاللہ معیشت جو ہے ووٹے گا ورنہ ملک کا جو ہے اللہ نہ کرے بیڑا غرق کر دے گا جو تو میرے خیال میں ان کو اپنے اس میں مست ہونے دو بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ اندر سے بھی سمجھ گئے ہیں اس لیے کہ پی ڈی ایم کا جو ایجنڈا ہے وہ عوام کا ایجنڈا نہیں اور عوام کا جو ایجنڈا ہے اس کا لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے اور یہی اتحاد ہے اور یہ جو درمیان میں مٹ پرم جو الیکشن ہوئے ساتھ یعنی نو سیٹوں پہ تو ظاہر ہے اس سے پتا یعنی ہر چیز کا پتا چل جاتا ہے کہ کس طرح حالان کہ اس کی حکومت ہیں لوگوں لوگوں کے لیے ان میں چارمنگ بھی ہے لیکن پھر بھی یہ انجام ہے کہ جہاں خان صاحب جس ہلکے میں گئے بھی نہیں ہیں تو وہاں سے بھی اس نے سیٹ جو ہے وہ کافی مارجن سے وہ اور اتنی ساری جماعتیں جمع ہیں اب میرے خیال میں اس کے ذہن میں ہے خاکان عباسی صاحب تو وزیراعظم رہ چکے ہیں بڑے آدمی رہے ہیں ہم پاکستان کے تمام چیزوں سے واقف ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک سیاسی پارٹی کا لیڈر بھی ہے راہ لما بھی ہے تو اس کو تو پتا ہے کہ مطلب عوام کا یعنی پی ڈی ایم کے ساتھ بلکہ وہ کل کل جلسے اور جلوس عوامی رابطیں وہ نہیں کر رہے تو کس طرح عوام جو ہے اس کو اتنا یعنی آئندہ دوہزار تیس میں جو ہے وہ حکومت دیں گے کس طرح دیں گے تو یہ ہمارے سمجھ سے بالاتا رہے جی شکریہ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہ ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ عوضائی ہوتی رہے اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگا کریں تاکہ ہم اپنی نئی آنے والی ویڈیوز کو بہتر سے بہتر بنا سکیں تینکیو